بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پروگرام روز سپیشل میں خوش حامدید ناظرین آج ہم بات کریں گے دوستی کی یہ وہ دوستی ہے جو پاکستان اور چائنہ کی دوستی ہے اور ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ چائنہ نے پاکستان کے لیے بہت ساری قربانیاں دی ہیں اور بہت ساری انجینئرز ان کے جو ہیں وہ جہنبک پیو ہیں اگر ہم شارعہ کارکرم کی بات کریں گوادر کی تعمیر کی اگر ہم بات کریں تو یہ دوستی جو ہے وہ صرف حکومتی سطح کی نہیں بلکہ اگر ہم اس کو عوام دوست کہوں تو یہ دوستی ویسی دوستی ہے آج ہم نے اس دوستی کی بات اس لیے آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ آپ نے بھی سنا ہوگا ہم بھی سن رہے ہیں بلکہ پڑھ بھی رہے ہیں کہ سی پیک جو ہے اس کی اہمیت ہمیں بتائی جا رہی ہے لیکن میں کوشش کروں گا اس پروگرام کے اندر کہ اپنے معزز جو مہمان ہیں ان سے پوچھوں اس پینل ڈسکشن میں کہ یہ جو سی پیک ہے اس کی اہمیت کیا ہے یہ گوادر کی اہمیت کیا ہے یہ جو عربین سی ہے اس کی کیا اہمیت ہے اور ماضی میں جو یہاں پہ اس گرم پانیوں تک پہنچنے کی ایک وار لڑی گئی اس وار کے نتیجے میں جو بھی نتائج سامنے آئے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آج پاکستان کیلئے سی پیک کیا اہمیت ہے اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے اس پروگرام میں جانیں گے خاص کر کے دفاعی صورتحال معاشی اور ایک ثقافتی کلچر کیسا ڈیولپ ہوگا کیا فوائد ہوں گے اس کو بھی ہم اپنے مد نظر اس پروگرام میں رکھیں گے ہمارے ساتھ پروگرام کا حصہ ہیں میجر جنرل ریٹائیٹ خالد نعیم صاحب دفاعی تجزیہ کارے میجر صاحب پروگرام میں خوش حام دید عرفان شہزاد صاحب ریسٹر سکولر ہیں پروگرام میں خوش حام دید مفتی عبدال خالق عزاد صاحب مذہبی سکولر ہیں پروگرام میں خوش حام دید جنر صاحب آپ سے آگاز کرتا ہوں کہ قوم جو ہے تاریخ جب پڑتی ہے تو کچھ اروج کا وقت ہوتا ہے کچھ زوال کا ہوتا ہے لیکن ماضی میں اگر ہم جائیں تو یہ جو ایرابین سی ہے جس کو گرم پانیوں کا سمندر کہتے ہیں اس کے حوالے سے ایک وار لڑی گی افغانستان کے اندر اس میں جو ہے پاکستان کسی نہ کسی سطح پر پاکستان کا کردار بھی رہا ہے امریکنز کا رول بہت رہا ہے دیگر قوتوں کا بودھ رہا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہیں میں چاؤں گا کہ ذرا ارابین سی کا جو آتا ہے اس کو آپ اپنے الفاظ میں بیان کریں ارابین سی کی امپورٹنس تو بہت زیادہ ہے اس میں کوئی شاک نہیں اور گوادر is one of the very few deep سی پورٹ ابھی ارابین سی میں گوادر sits at the mouth of پرشنگر سو آپ کی ورلڈ کی آل موست 50 to 60% آئل اور دوسرے کارگو جو بھی ہے وہ اس سے گزر کی جاتی ہے ٹھیک ہے تو گوادر is hum's importance پھر چائنا کی trade جو ہے they are looking forward to new markets جس میں گلف states ہیں جس میں ایفریکن states ہیں پورا ایفریکا کا continent بھی گوادر کی سرو ویژن میں آتا ہے آپ نے بات کی war کی یہ جو ایک بوگی تھی نا کہ روس warm water تک access جاتا ہے جی جی اس پہ war تو بہت پہلے سے ہوئی تھی جب رشیہ نے 1979 میں انویٹ کیا تھا افرانستان پورے کو کیپچر کر لیا اب ویسٹ نے اس ٹون کو زیادہ پلی آؤٹ کیا اس نیریٹیف کو کہ رشیہ کا ابھی نیکس ٹارگٹ پاکستان ہوگا اچھا 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 یہ اس ویژن زیا الحق اس جس کم انتو پار سیوٹی 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 کو کے بعد امریکہ اور ویسٹ امریکہ اپنے وجوہات کی وجہ سے کہ رشیہ سے وہ بدلہ لے سکے ویٹنام وار میں جو ان کو رفیٹ ہوئی تھی اچھا پلس اچھا رشیہ ایکسس ٹو وارم وارتر تو بکیس کولڈ وار کا ایرہ تھا اور اس وقت یہ بڑے اس کے تانے بانے بہت دور تک اپرچونیٹی مجھے یاد ہے پہلے کتنے 400 ملین ڈالرز یا ایسے کچھ آفر ہوئے تھے جس پہ زیال حق کے تاریخی رمارک تھے کہ یہ پینٹس ہیں پھر بعد میں وہ 4 بلین کے پتہ نہیں کتنی ہوئی 4.5 بلین پاکستان جمٹ انٹو دی فرے یعنی 4.5 بلین ڈالرز اس کو پسیشن کو پرپیچویٹ کرنا چاہتے تھے اب زیال حق was an army chief and at the most if he was so fed up with the then government of ذکرکار Ali Bhutto he could have taken over removed him not put him behind bars and he could have held elections next election after 3 months or 6 months he continued to rule for the country became the president as well as the chief of misstaff for how long almost 10 years جی تو سو پاکستان دیکھتے ہیں پروگرام کا بکیا حصہ بکیا حصہ لیکن پوچھنا ضرور چاہوں گا کہ اگر ہم ماضی پر نظر دھوڑائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو خطہ ہے ریبین سی ہے گرم پانی سمندر ہے اس کی امپورٹنس بہت ہے تو پاکستان کے ساتھ دیکھیں بنیادی چیز یہ دیکھنے کی ہے کہ یہ ایرابین سی اور پاکستان کا جو جغرافیائی محل وقوع ہے یہ بہت اہمیت کا حامل ہے ہم ایک طرف دیکھیں تو بنگال سے تجارتی راستے ڈلی امرسر سے ہوتے ہوئے ایک زمانے میں ایران اور آگے بغداد تک جاتے تھے خشکی کا تجارتی راستہ بھی یہی تھا ایسے ہی چائنہ سے شاہرہ ریشم قدیم زمانے سے تجارتی راستہ وہ یہی استعمال کرتی رہی ہے اور جب سے یہ بحری راستے دریافت ہوئے ہیں ان کے حوالے سے بھی پاکستان اس پورے علاقے میں ایک بڑے اہم جغرافیائی محل وقوع میں ہے اور پاکستان اس سے بہت زیادہ فائدہ حاصل کر سکتا ہے لیکن دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ کوئی بھی قوم اور ریاست تبی ترقی کرتی ہے جب اس کا قومی نظام کسی قومی فکر اور اس فکر کی اساس پر ایک مستحکم سیاسی نظام اور ایک مستحکم معاشی سٹکچر کی بنیاد پر قائم ہو تبی وہ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے نظام کے مقابلے پر انیس سو انچاس میں آزادی حاصل کی تو ایک سکول آف تھارٹ پر ایک سیاسی اور معاشی نظام بنا کر پوری قوم کو ایک آرڈر میں لہا کر ترقی کی ہے یہ موجزہ از خود رونما نہیں ہوا ان کی قومی شعور ویجن اور اس کے سیاسی معاشی امپیکٹ جو دھائیس سو سال میں ترقی کی تھی چائنہ نے وہ صرف پچاس سالوں میں ساٹھ سالوں میں ترقی حاصل کر دی ایک طرف ایران ہے جس نے انقلاب برپا کر کے اپنے آپ کو ایک سٹیبل ملک بنایا جس میں چھے دنیا کی طاقتیں اس کے ساتھ ایٹمی معاملات پر معاہدہ کرتی ہیں اور اپنا بنیادی طور پر معاملات تیہ پاتے ہیں دوسری طرف انڈیا بھی ایک ابرتیوی معیشت کے طور پر پچھلے پچاس سال میں ظاہر ہوا ہے تو یہ جو گردو پیش کے ممالک ہیں ان میں ایک ترقی کا عمل ہوا رشیہ کی صورتحال بھی ہم دیکھیں کہ انیس سو سترہ سے لے کر اب تک انقلابات کے نتیزے میں یورپ کے دو ڈھائی سو سالہ دور کے مقابلے پر اس نے ایک ترقی کر کے ایک مقام حاصل کیا ہے ویٹو پاور حاصل کی ہے تو اس پورے چاروں طرف ہمارے جو ترقی پسند اور انقلاب انگیز محول رہا ہے اس میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان سے ہم ایک رہنمائی حاصل کرتے کم از کم ہم جس چین کے ساتھ دوستی کی بات کر رہے ہیں کہ وہ شہد سے میٹھی ہے اور ہمالیہ سے انچی ہے اس دوستی کے کچھ اثرات ہمارے پر بھی آتے کہ ہم ایک سکول آف تھارٹ متعین کرتے اس کے مطابق تعلیمی نظام بناتے اس کی اس پر ایک سیاسی دھانچہ مستحکم بناتے جو ڈسیپلن اور آرڈر کے تحت ان ستر سالوں میں ملک کو بوسٹ اپ کرتا اور ایک ایسا معاشی دھانچہ تشکیل دیتے جس کے نتیجے میں ہم خود مختاری طور پر فیصلے کر سکتے اب ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہم اپنے ریاست کو چائنہ سے دو سال پہلے آزاد ہونے کے باوجود بھی ہم اس مقام تک نہیں پہنچا سکے جس کی اساس پر ہم دنیا کی آزاد اور باوقار قوموں سے برابری کی سطح پر کسی قسم کے مذاکرات یا معاملات تیع کر ایک بڑی باریک بات ہے اور میرے حال میں اس پہ ہم تھوڑی سی بات بھی کر لیں کہ سکول آف تھوٹ پاکستان میں اگر مفتی صاحب کہتے ہیں اگر نہیں ہے ان کی گفتگو سے یہ لگتا ہے تو پھر ہمارے لوگوں کو ویزے بھی نہیں ملتے یہ وہ ی بات ہو رہی ہے جو غفور ایدری صاحب نے اپلائی کیا ویزا امریکہ میں اور ان کو کھا کہ ہم آپ کو ویزا نہیں دیں گے خود مختاری کی جو بات ہوتی ہے امریکنز کے ساتھ ہماری ایک کافیرسے سے جب ہم نے رشیہ کو چھوڑکے امریکنز کی طرف مووو کر لیا تو خود مختاری پہ اس کو بہت سے خدشات لاحق ہیں امریکہ نہیں چاہتا کہ یہ روٹ بنے ویسٹ بھی نہیں چاہتا انڈیا نہیں چاہتا اور ایران بھی اتنا انٹریسٹ نہیں ہے لیکن ایران نے اسی سی پیک میں انٹریس شو کی ہے آپ دیکھئے کہ چینی صدر اگر پاکستان کے ساتھ یہ ایگریمنٹ کر چینی صدر کچھ عرصے کے بعد انڈیا جا کر احمد آباد میں وہاں بھی تو اٹھائیس تیس بلین ڈالر کا ایگریمنٹ کرتا ہے کہ بلٹ ٹرین کلکتہ سے امرس سر آئے گی آپ بتلئیے کہ امرس سر کے بعد راستہ کہاں ہے کیا امرس سر کوئی بہت بڑی معاملات کو پیش نظر رکھ کر چیزوں کو دیکھ نا چاہیے کہ اقتصادی طور پر یہ ممالک یعنی ایشیا اور خاص طور پر یہ جنوبی ایشیا یہ معاشی طور پر جو گروت کر رہا ہے اس میں ہماری جو قومی قیادت ہے وہ کے ساتھ ان تمام معاملات پر نظر رکھ کر فیصل سازی کرے تو یقیناً ترقی ہوگی لیکن اگر اگر مقصود بافیہ کے مفادات کے لیے یہ سڑکیں بن جائیں یا راستے یا رابطے وجود میں آئیں تو پھر ظاہر ہے کہ بے روزگاری بھی بڑھے گی اور لوگوں کے مسائل بھی حل نہیں ٹھیک ہے جنرل صاحب اس بات سے تو اتفاق کرتے ہوں جو قیادت ہے اگر وہ باشہور نہیں ہوگی اور چند لوگ جیسے کہ لڑائی شروع ہے جگڑا شروع ہے کہ فلان صوبے میں ریل دے دو فلان صوبے میں سڑک دے دو باشہور تو ہمیں قیادت نظر نہیں آتی مصر صاحب کے بعد ایک چیز میرے ذہن میں آگئی ریجنل آلائنس جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ بھی ہے 37 موالکی جو نیوی کی ایکسسائز ہوئی اسے ایک بڑا اچھا میسج پوری دنیا میں گیا ہے لیکن ہمیں کچھ خطرات بھی ہیں خطرات سے مراد یہ جیسے بلاس آپ نے دیکھا کچھ دن پہلے بلاس بھی ہوگئے تو اگر میں پڑوسی ملک بھارت کی بات کروں تو ہماری خارجہ پولیسی میں بھی اور ہم بھی جب بات کرتے ہیں تو ہمیں بھارت شرارت کرتے ہوئے نظرات ہے اور ثبوت بھی ہماری فورن آفس کے پاس پاس موجود ہے تو خطرات پہ بھارت کیوں نہیں چاہتا کہ سی پیک بنے اس کو تو ویسے آپ بھی تو جانا چاہیے اس کا بھی تو فائدہ ہوگا نہیں اس کا فائدہ تو تب ہوگا جب وہ انٹر لنک ہو جس سر مستی صاحب نے ابھی کہا بلیٹ ٹرین بن رہی ہے امری سر تک اور امری سر سے آگے آپ کہہ رہے تھے کیا ہوگا امری سر سے ہوگئی ہے تو وہ روابط تو سیکھنوں ہزاروں سال سے ہیں اور یہ آپ نے روابط کو بال نہیں کیا جا سکتا نہیں میں مختی صاحب کی بات سے غری کرتا ہوں کہ آپ جتے بھی ممالک ہیں ریجن کے ایک تو آپ جیوگریفی چینج نہیں کر سکتے جو آپ کے نیبرز ہیں وہ رہیں گے آپ چاہے کچھ بھی کر لیں یہ ساری دیکھ کے لیکن انڈیا کا جو روایہ اس پورے خطے پہ اور وہ سمجھتے ہیں جی ہمیں سوپر پار ہونا چاہیے امریکہ سپورٹ کر رہے ہیں ان کو دو بیسک ریزن ایک ان کی اکونامک انٹریس امریکہ کی انڈیا ایڈیا ایڈیوج مارکٹ سپورٹ کر رہے ہیں دوسرا وہ چائنہ کو آئیسولیٹ کرنا چاہتے سی پیک ابھی یہی مسئلہ ہے اس کو ابھی آپ دیکھیں کہ بلاس کا آپ نے ذکر کیا اس میں ہماری پولیسی میکرز جو ہیں اور میں اتنی امید نہیں رکھتا ہوں جتنی مفتی صاحب نے بات کی ہے وہ تو ایک پلوٹونک قسم کی آ جائے گی نا یہ صحیح لیڈرشپ تو ہمیں آج تک نہیں ملی قید آزم کے بعد تو ایسے امید تو کر سکتے نا سیاسی جماعت روزانہ ٹیبل پر آکے امید کر کے چلی جاتی ہیں میں کرنے میں کیا آج ہے پاکستان اور لیڈی رشیہ کے ساتھ تعلقات بہتر ہونا شروع ہو کے ابھی ایک یہ نیکسس بن رہے فیلال رشیہ ہے اس میں چائنہ ہے پاکستان ہے ان تینوں کانٹریز کی میوچرل انٹریس ہے اور رشیہ نے کونسی ارگنیزیشن بنائی ہوئی ہے شنگائی شنگائی اس میں پاکستان کو ابزرور سٹیٹس ہے پاکستان یہی کیلئے بہت پہتر ہے سو آپ کی خود مختاریت امریکہ کے ساتھ وہ خطرے میں تھی وہ ہمیشہ آپ کی ٹیل کو ٹویس کرتی یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ رشیہ اور چینہ کی دوستی کے بعد ہم خود مختاری یعنی کہ ایک سٹیپ اوپر ہو جائیں گے بلکل خود مختار نہیں ہو سکتے نہیں اس میں ٹائم لے گا آپ خود مختار ہو سکتے ہو میں نے کہ سی پیک کمپلیٹر جب یہ فرویشن کو پہنچ دی ہے اس کے بعد پاکستان کی امپورٹنس پڑے گی خود مختار ہی آتی ہے تو اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے اور میں نشان یہ بہت اچھا تیت کام کر رہے ہم نے دیکھ ہے لوگ بڑی میند کر رہے اور پاکستان میں بھی لوگ میند کرتے ہیں لیکن پریشان بھی ہیں تو میں اگر یہ بات آپ کے سامنے رکھوں کہ جیسے آپ نے کہ بیروزگاری میں دیڑ ملین جاب جو ہمیں ملے ایک اداد شمار آپ کے کہنے کے مطابق تو پاکستان میں اس وقت انڈر ٹوینٹی ایرز ایج کوئی دو کے تین کروڑ مرد اور خواتین ہیں اور ان سب کو اور میں سے کافی سارے پڑے لکھے بھی ہیں ان سب کو جاب سائیں اس میں کوئی شک نہیں ہے سی پیک بہت سارے لوگ کو ابزوب کرے کی وہ منصوبہ جو ہے لیکن پھر بھی پاکستان میں ایک بہت بڑا یہ مستہ ہے آنے والی حکومتوں کے لیے کہ اس ینگ پاپولیشن کو ہم کہاں پہ ابزوب کرے کہاں کھاں جابز دیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے سوری یہ اچھا ڈیڈ منین جابز کی بات میں آپ سے کی ہے وہاں لوگ ایک نیشنل پولیشی نے کی جو بات جنرل صاحب نے کی اس پہ تو ایسا سوچنا بھی کہ کوئی دوسری رائے ہو سکتی ہے یہ غلط ہوگا بلکل درست فرمایا کہ کسی بھی موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے قیادت کا باشعور ہونا وین والی سوچ ہونا اور پھر مناسب پالیسیاں ہونا یہ بہت ضروری ہے اس پہ تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے اس وقت ہمیں اس کا فقدان نظر آتا ہے بہت واضح نظر آتا ہے اس پہ بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے ہم اس وقت آتا کر رہے ہیں ان مواقع کا جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں سی پیپ کی شکل میں اب یہ تو وقت بتائے گا کہ ہم ان مواقع سے کتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور کتنا ہم ناکام رہتے ہیں آپ نے درست فرمایا کہ ایک صوبہ ایک بات کر رہا ہے دوسرا صوبہ دوسری بات کر رہا ہے میں اس کو یوں کہوں گا جب ہمیں بحیثیت قوم اس کی پالیسی سازی میں لگے ہونا چاہیے قوم دیکھنا ہے اور اس میں ہم سب کا ایک رول ہے نہیں اچھا چلیں اس چیز کو آسان کر دیتے نا جی ہم آپ اس میں بیٹھے بات کر رہے ہیں ناظرین کے لئے اسان میں فائدہ لینا چاہتا ہوں سی پیک سے میرا گھر بھی خرچ بھی چلے میرا ذہن ترقی کرے ایک فیلنگ سٹیشن سے ریو فیولنگ بھی کرتا ہے آپ کے پڑوس میں ایک ریسٹورنٹ بنا ہوا ہے اس پہ بیٹھ کے وہ کھانا بھی کھاتے ہیں اور آپ یہ سمجھیں کہ مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو یہ درست نہیں ہوگا دوسرا یہ کہ جو ایک سلسلہ چلے گا معاشی سرگرمی کا اگر سڑک بنتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی پچیس سے تیس انڈسٹریز اس کے ساتھ جو منسلک ہوتی ہیں وہ سب نشن ماں پا رہی ہوتی ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے روزگار اور اس کے ساتھ ساتھ جب معیشت مجموعی طور پہ ترقی کرتی ہے تو تمام عوام کا میار زنگی بلند ہوتا ہے ذاتی طور پہ کیا فائدہ ہو سکتا ہے یہ پرسن ٹو پرسن کوالیفیکیشن اور پوزیشننگ پیڈی بینڈ کرتا ہے چینیز سیکھ رہے ہیں پاکستانی ہم نے انگریزی بھی سیکھی ہے ہماری گلابی انگریزی نہیں اردو کردینی چاہیے کر چکے ہیں الفہ بیٹس تو ان کے سیمبلز ہیں سیمبلز ہیں چار ازار بیشمار ہیں اور چینی زبان سیکھنا آسان بھی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود ہمیں ایفرٹ کرنی ہے چلیں ٹھیک اچھا میں ناظرین کو بتاتا چلوں کہ جو پروجیکٹ ہیں اس وقت ناظرین سی پیک اندر چینیز فائننس پروجیکٹ چینی فائننس کر رہے ہیں ان کے بینک فائننس کر رہے ہیں جس میں انرڈی ہے انفرسٹرکچر ہے گوادر ہے چھوٹے موڑے پروجیکٹ ہیں اس کے علاوہ ریل بیسٹ ریل کا نظام ہے اس پہ نیو پروینشل پروجیکٹ ہیں پروپوز سپیشل اکنومک زونس بنیں گے یہ لڑائی آپ بھی سن رہے ہوں دیکھ رہے ہیں اسے پہ ہم بات کر رہے ہیں ایک نیچرل سی گفتو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ کیا ہوگا بیسک لڑائی اسی بات اور سن جو آپ کی انسٹن روٹ ہے اور سند بھی اس میں آتا ہے سند اور پجاب کو بہت فیور دی جاتی سی پیک ریلیٹیڈ پروجیکٹ سنڈر پی سٹی بی یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنا ضروری بھی ہیں لیکن اخبرات میں بھی آپ پڑھ کے میرے خیال سے آپ کے سامنے کوئی تذویراتی معاشی پہلو رکھیں تاکہ چیزیں آسان ہوتی رہیں سمجھنے میں آسان ہوتی رہیں جی پروونسز کی لڑائی پہ جو اکنومک زونز بن رہے ہیں تو سندھ والے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اکنومک زون ملنا چاہیے پنجاب والے کہہ رہے ہیں سرد والے پریشان ہیں کشمیر والے پریشان ہے تو یہ سوبو کی لڑائی مزید تفریق پیدا نہیں کرے گی امام میں وہ تو کر رہی ہے ہم نیشن کی بات کر رہے تھے جی کہ ایک یونیفائیڈ اپروچ ہونی چاہیے پاکستان کی وہ انفرچنیٹلی نہیں ہے اور یہ جب سے اٹھارویں ترمیم آپ کی پاس ہوئی ہے اور پروونسز کو زیادہ پاورز ملی ہے اور وہ بھی ابھی اپنا سر اٹھانے یہ ہے کہ ان کو زیادہ ایکونامک زونز ملیں گے وہ کہتے ہیں جی جو آپ کی ویسٹرن روٹ ہے جو گروچستان اور خیوہ پاکستان خاصے گزرتی ہے وہ تو صرف سڑک بنا دی ہوں چاہے وہ دورویا سڑک ہے جیسی بھی جیسی تک ہمیں بھی ایکونامک زونز وہاں نہیں دیا جائیں گے جس پہ ابھی تک حکومت خاموش ہے اور یہ ایکونامک زونز بھی میں وہ ان کی کانٹریکٹرز کی بات کر رہا تھا ان کی اسوسییشن نے بڑا سٹرونگ ابجیکشن کیا ہے گورنمنٹ کی پالیسی جس میں وہ کہتے ہیں ہمیں 2% یا 3% پروجیکٹس ملیں کنسٹرکشن ہو یا جو کچھ بھی اور زیادہ تر چائنیز کمپنی کو دیا جا رہی یہ ان کے اور بلوچستان اور خیبر پختون کھا کے جائز ایشوز ہیں اترازات ہیں جن کو اڈریس کرنا چاہیے بجائے اس کی کہ آپ ابھی تک خاموش ہیں آپ سڑکیں تو دکھا رہے ہیں اچھا ویسے گورنمنٹ کیوں خاموش ہے آپ نے کوئی تحقیق کیا ابھی تک خاموشی کیوں ہے آپ مجھے بتائیں ایکنومک زونز انگراؤن پین پوائنٹ کیوں نہیں ہوئے یہ سوال میں نے آپ سے پوچھنے کے لئے آپ کو دعوت دی اچھا جی عرفان صاحب ایکنومک زونز پر دلچسپ کر لیں پروگرم کو لوگ بور بھی ہو جاتے تو کیا ایکنومک زونز لڑائی خبر ہے اور میں تو یہ کہوں گا کہ ہم سب کی اور میڈیا کی یہ ذمہ داری بھی ہے کہ اگر خود چینی سفارت خانے نے بھی اور حکومت نے بھی یہ واضح کیا ہے کہ شروع میں سات یا اٹھ اکنامک زونز ٹیک اپ کیے جا رہے ہیں جو پورے ملک میں ہیں اور اس وقت جو سی پیک کے منصوبے چل رہے ہیں جس بھی انداز میں یہ تاثر ابرا یا پیدا کیا گیا اچھا ایک وقفہ لے لیں ذرا دوبار آئیں گے آپ کھل کے بتائیں کہ ناظرین یہ پرسیپشن بیلڈنگ کون کرتا ہے کیوں کون لوگ صوبوں کے دوائی کرانا چاہتے اور ایک جو قومیت کا درس ہے عوام دوستی کا درس ہے یہ کون لوگ نہیں ہونے دیتے اگر ہم باہر کے لوگ کو دشمن کہتے ہیں تو یہ لوگ ان کا کیا درجہ ہوگا پھر اس پر بات کریں گے ناظرین پہلے ایک چھوڑ سا وقفل ہے تمہارے ساتھ رویے گا روز سپیشل میں ویلکم پیک عرفان صاحب آپ کی طرف جاؤں گا کچھ وقت رہتا ہے لیکن ناظرین کو زیادہ زیادہ ہم نے بتانا ہے سی پیک میں اسی گفتو کی طرف جاؤں گا کہ یہ جو لڑائی ہے ایکنامک زونز کی سند میں لگنے چاہئے سرد میں پنجاب میں یا پلوچستان میں اس میں ہم بات کرتے آپ کنٹینیو کریں جی دیکھئے ابھی تک جو خبریں آ رہی ہیں جو معلومات مل رہی ہیں اس کے مطابق چالیس سے پچاس کے درمیان ایکنامک زونز بنیں گے اور جو میری معلومات ہیں جو میں جمع کر پایا ہوں یہ پورے ملک میں ہوں گے دیکھئے پہلے تو یہ سوچنا کہ پنجاب پورے ملک میں ہوں گے اور اس وقت بھی جو پراجیکٹ چل رہے ہیں سی پیک کے یہ واضح کر دینا بڑا ضروری ہے کہ اس میں سے سولہ بلوچستان میں صرف بارہ پنجاب میں تیرہ سندھ میں اور کے پی کے میں بھی آٹ ہے اسی طرح اے جے کے میں گلگت بلتستان میں فاتہ میں بھی زونز اور پراجیکٹ بنائے جار ہے تو یہ تو وہ تفصیل ہے جو زونز کی اور پراجیکٹ کی ہے یہ تاثر کون بلڈ کر رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے دیکھئے اس میں سب سے بڑی ذمہ داری بھی حکومت کی ہے کہ وہ اس تاثر کو پیدا نہ ہونے دے حکومت کے بعد جو ہماری لیڈرشپ کسی بھی اور جماعت سے کسی بھی اور صوبے سے تعلق رکھتی ہے ان کی بھی ذمہ داری چلیں میں اس بات کو آسان کروں آپ بات کو درائیزی ہو کے بتائیے وہاں کی جو نیشن ہے وہاں میں ان سے آپ کے ملنہ جلنہ ہوا وہ پاکستان میں کس سے تھریٹ فیل کرتے ہیں دیکھئے سب سے پہلے تو پاکستان کا سیکیورٹی ایمیج ان کے لیے ایک مسئلہ رہا ہے لیکن اب وہ یہ سمجھنا شروع ہو گئے ہیں کہ پاکستانی قوم اس قابل ہے کہ وہ اپنے سیکیورٹی تھریٹس کی اس کو ذمہ داری سے نبا سکتی ہے اور یہ ایک اچھا ایمیج پچھلے دو تین سالوں میں وہاں پہ بنا ہے جو ہمارے لیے اچھی خبر ہے ظاہر ہے دوسرا ان کے لیے یہ بھی تھریٹ ہے کہ جو باقی ممالک ہیں ان کی سازشیں کس کس طرح کی ہو سکتی ہیں اس پہ وہاں پہ ڈیبیٹ بھی ہوتی ہے لیکن ان کو یہ اندازہ بھی ہے کہ پاکستان اور چین مل کے ان سازشوں کا مقابلہ بھی کر منصوبوں کے اوپر خود امریکہ میں پائپ لائنز نہیں بننے دی جاتی ڈیمز نہیں بننے دی جاتے پانی کے وسائل نہیں بننے دی جاتے بھارت جس کے مثالیں دیتے ہیں وہاں پہ درجنو سٹیٹس کے درمیان پانی کے وسائل پہ جگڑا ہے ہمیں زیادہ ہو سکتا ہے لیکن ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے کہ ہم منیج کر سکتے مفتی صاحب آپ یہ بتائیے کہ جو ثقافت کی ہم نے بات کی ہے کہ چینی سی پیک بننے کے بعد ہم نے ریزلٹ لینے ہے تو ثقافت کی تبدیل ہونے کی کوئی لوگ باتیں کرتے ہیں ثقافت بھی تبدیل ہو جائے گی چینیز میں آتا ہے تو اس میں روٹین کی تبدیلیاں تو ایک فطری عمل ہوتا رہا ہے لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جو بنیادی سکول آف تھوٹ ہے جس کی اساس پر ریاستوں یا قوموں کی شنافت ہوتی ہے وہ برقرار رہنا چاہیے اب ہم 989 فیصد مسلمان ہیں تو مسلمان ہونے کے نکتہ نظر سے دین اسلام کی سلامتی کا جو بنیادی تصور بلا تفریق رنگ نسل مذہب تمام انسانوں کے لیے عدل امن اور معاشی خوشحالی یہ تین بنیادی اصول دین اسلام کی تعلیمات کے ہیں جس کی اساس پر سوسائیٹی ترقی کرتی ہے اس کی بنیاد پر اگر آپ کا کلچر آگے تاریخ نہیں اس کی ثقافت سے تو ہم دو سو سال پہلے کٹ چکے تھے ہمیں فارسی زبان یہاں کی سرکاری زبان تھی اسی کا عدالتی سیاسی فیصلے تھے عربی زبان تھی ہم اس سے کٹ گئے انگریزی کی طرف چلے گئے آج انگریزی سے کٹ کر یا انگریزی کو ساتھ رکھتے ہوئے چینی کی طرف چلے جائیں تو محض زبان کی تبدیلی سے تو کوئی خاص تبدیلی نہیں پیدا ہوگی اگر چین سے کچھ چیز سیکھنے کی ہے تو میرا نکتہ نظر یہ ہے ہمارا خیال یہ ہے ہماری لیڈرشپ کو ہماری آرگنائزیشن کو چین سے جو چیز سیکھنی چاہیے وہ یہ کہ انہوں نے ایک سکول آف تھارٹ پر ایک منظم طاقت اور قوت پیدا کی فیصلہ سازی کے لیے ایک بہترین سیاسی نظام بنایا جس میں غائبی لوگوں سے لی گئی اور اس کی بنیاد پر فیصلہ سازی بھی کی گئی ہر دس سال کی پلیننگ کر کے انہوں نے اپنے سیاسی اور معاشی اہداف مقرر کر کے اس کے مطابق آگے بڑھے آج یہ سی پیک بنا رہے چاہینا آج سے بیس تیس سال پہلے وہ ترقی آفتہ تھا اس وقت کیوں نہیں بنایا اس لیے کہ اب وہ بوسٹ اپ کر کے اس مقام پر پہنچ چکا ہے جہاں اسے ایکسپورٹ کے لیے وہ پچاسی فیصد کا سفر لیس ہوگا اگر وہ اس راستے سے اپنی تجارت کو آگے بڑھائے گا تو جس بنیاد پر وہ ترقی کی ہے تو ہماری پارٹیاں اپنے برکروں کی تربیت کریں ایک منظم پارٹی کے طور پر بنائیں بغاہر ہم جمہوریت ہیں کہ ایک سوچ پہ ہمیں بلٹ کرنے پڑے گا اپنی قوم کا نیریٹیو ترقی کرنا میں کوئی خرج نہیں ہے لیکن آخری پانچ پانچ ایک منٹ میں میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا ساروں کے کومنٹ شاہیے کہ ارد ممالک کو اور انڈیا کو بھی شامل کر لیں تو اس کو اسی پیک سے کیا خطرہ ہے انڈیا کو یہ خطرہ ہے کہ یہ چینہ کی بہت زیادہ فیور میں پاکستان کی بہت زیادہ فیور میں پاکستان کی سٹیٹیجک پوزیشن سٹرونگ ہوتی چاہے گی جو کہ جو ہم کہتے ہیں تو اس لیے وہ سیوریٹی تھریٹ ہے ابھی بام بلاس ابھی یہ جو ہو ہے یہ بڑی نائیو بات ہوگی کہ ہم یہ کہیں کہ دیشت گردی کو ہم نے ختم کر دیا ہے جس میں ختم کر دیا پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ رفتار نہیں رہی جو ہونی چاہیے تھی اور ہم ایک قسم کے سلمبر میں چلیں جائیں گے تو ہمیں لیکو ناز ڈوننے پڑ جائیں گے ہم اس طرف آتے میں سیکیورٹی کی بات کر رہا تھا جی آپ کی شورنس جو چینیز کو دی گئی وہ فوج نے دی تھی جنرل راہیل شریف نے دی ایک ڈیڈیکیٹڈ فوج کا ڈیویزن جو ہے وہ اس پورے سی پیک کی سیکیورٹی پہ مامور ہوگا مختلف فوج جنوبی پنجاب میں جو بھی ہماری تنظیمیں ہیں جو بینڈ ہیں آٹلاڈ ہیں وہ دھوا کے کرنا شروع کرنے تو یہ ساری چیزیں ہیں فوج کا بہت بڑا بات ہے ارم مالک کو کیا ہے انڈیا تو سمجھ آپ نے بتا دیا ارم مالک کو ہم سے کیا سی پیک سی بلکل بکاز ان کی بڑھے گی اور ویسے بھی ان کے پاس سوائے آئل کے ہے کیا اور چینہ ایٹی پرسنٹ آئل امپورٹ کرتے ہیں چینہ کی ساری انڈسٹریز ہم آج تک اس کو سوشلیس کنٹری کہتے ہیں میں چینہ گیا تھا وی بیک ان نائنٹی فور اور میں نے پریڈکٹ کیا تھا کہ جس سپیٹ پہ یہ جا رہے ہیں یہ ویری سون دے ویل بی ورڈ چینیز کچھ بھی ادھر انڈمیس نہیں کر سکتے چینہ نے زیادہ تر چیزیں باہر میں جاتا رہتا ہوں ادھر دیکھتا ہوں made in China made in China جی عرفان صاحب آپ بتائیں کہ عرب ممالک کو چینہ ہمارے سی پیک سے کوئی تھریٹ محسوس کرتے ہیں دیکھئے تھریٹ تو نہیں لیکن ایک حد تک چلیں براہ راست یا پھر انڈریکٹ جی میں بالکل واضح بات کر رہا ہوں تھریٹ تو ایسا ج کوئی نہیں ہے لیکن ایک حد تک UAE جن کی دبائی پورٹ ہے اور ابودابی پورٹ ہے ایک حد تک امان کی کچھ پورٹس ان میں یہ سوچ ضرور موجود ہے کہ ہمارے لیے ایک نیا مقابلہ جو ہے وہ جنب لے رہا ہے ٹھیک ہے لیکن وہ اس کو عام طور پہ ایک موقع کے طور پہ ہی دیکھتے ہیں ان کے بیارات بھی سامنے ہیں پالیسیز بھی ہمارے سامنے ہیں کہ وہ نہ صرف اس کا حصہ بننا چاہ رہے ہیں اس میں سرمایہ کاری کرنا چاہ رہے ہیں بلکہ جیسے کہ جنرل صاحب نے فرمایا اس راستے کو یوز کرتے ہوئے چین کے ساتھ اپنی تجارت بھی بڑھانا چاہتے ہیں چین بھی یہ چاہتا ہے تو عرب ممالک تو اس کا حصہ بن رہے ہیں اور بنیں گے ٹھیک ہے مفتی صاحب آپ یہ بتائیے کہ بھارت کیوں نہیں چاہتا کہ سی پیک مکمل ہو بن جائے اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عرب ممالک کو بھی کوئی اس سے تھریٹ ہے نہیں جی کیونکہ اس پورے سی پیک کا پورے ریجن کو فائدہ ہے کسی کو بھی کوئی تھریٹ نہیں ہے بلکہ یہ ایک تاثر یعنی ہماری جو پرانی دشمنی ہے انڈیا پاکستان کے حوالے سے اس کی وجہ سے یہ بہرحال موجود ہے لیکن جو اس وقت بین الاقوامی رشتے اور تجارتی معاشی ترقیات کے عمل چل رہے ہیں اس میں آج نہیں تو کل انڈیا کو بھی مجبور ہو کر اس میں شامل ہونا پڑے گا کیونکہ اس کے بغیر یہ ریجنل جو رابطے اور رشتے ہیں یا معاشی ترقی کا عمل ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا ٹھیک آپ سمجھ دیں کہ اس میں اور عرب ممالک کسی کو کوئی تھریٹ نہیں جلل صاحب انڈیا اگر ملنا چاہے آنا چاہے اس میں تو باعثیت قوم اور پھر حکومت کو ایسیپٹ کر لینا چاہیے پہلی بات تو یہ کہ میں نہیں سمجھتا کہ انڈیا آنا چاہے گا ٹھیک ہے چونکہ میں اس پرسپیکٹیو میں بات کر رہا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اس لیے کوٹ کر رہا ہوں یہاں پہ ہوتے ہیں ہمارے دمیان کہ کچھ لوگ سوچتے ہیں میں جب ان کے سامنے بیٹھا تو انہوں نے یہ بات کی کہ جی ایڈیا میں دو قسم کرائی پائی جاتی ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہونا چاہیے سی پیک کے ساتھ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہونا چاہیے تو پھر وہ میں نے بات آپ کے سامنے رکھتی ہے وہ ایکنومکلی تو انڈیا کو بھی فائدہ ہے اگر ایران کی گیس پائپ لائن آتی ہے وہ کنیکٹ ہوتی ہے انڈیا کے ساتھ انڈیا کو فائدہ ہے وہ جو آپ کی ترکمنستان سے ٹاپی کہتے ہیں یا کیا ہوسے جی ٹاپی جی وہ انڈیا تک جا رہی ہے وہ تو ہے تو اس کو فائدہ ہو رہا ہے بٹ آپ ایک تاریخی حقیقت ذہن میں رکھیں کہ انڈیا کے ساتھ جب سے یہ دونوں کنٹریز بنے ہیں آپ کا ایک جو رشتہ رہا ہے وہ جنگی رہا ہے اور اس میں پیس کی کنجائش کمی تھی دونوں طرف ایکسٹیمیس بھی ہیں ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں تو ادھر بھی رسس ہے ادھر بھی ہماری میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں جو بہت اگینسٹ ہیں مولانا مفتی صاحب جہاں تک ان کا نہیں مفتی محمود کی بات مولانا فضل رحمان صاحب فضل رحمان صاحب وہ اور ان سے پہلے وہ تو پاکستان کی خلاف تھے چلے وہ ایک علاقہ بیعث ہے اس پہ ہم اگر جائیں گے تو وہ ایک علاقہ بیعث ہے چونکہ میں نہیں چاہوں گا وہ لوگ جو ٹریٹ کے حق میں ہیں ان کمیونکیشن روٹس کے حق میں ہیں ان کو ذرا اور ایکسپینڈ ہونے دیں ابھی تو انڈیا آپ کے پانی کو روکنے کی بات کر رہا ہے آپ اس کے حق میں نہیں ہے کہ انڈیا اس میں آنا چاہے گا نہیں نہیں وہ فلاہ ارفان صاحب آخری 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 بات آپ سمجھتے ہیں کہ اگر انڈیا ہماری طرف آ جائے تو خطے میں استحقام پیدا ہو جائے گا سی پیک کے والے سے پوائنٹڈلی میں یہ کہوں گا کہ انڈیا کی جانب جس چیز کا فقدان ہے وہ ہے سیاسی جس کو آپ کہیں ارادہ پلٹیکل ویل کا فقدان ہے سب سے پہلے تو ان کو یہ احساس دلانا ہے ہمیں کہ وہ ہمارے وجود کو تسلیم کرتے ہیں اس کے بعد اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ وہ سی پیک کو استعمال کریں تو ان کا بھی فائدہ ہے اور ہمارا بھی فائدہ ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ خالد نعیم صاحب آپ نے آپ تشریف لائے ارفان صاحب آپ کا بہت شکریہ ناظرین یہ جو ایک بیس آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے ایک ڈسکشن اگر میں اس میں کسی کو فتح کرنا یا کسی کو مغلوب کرنا مقصد ہمارا نہیں ہے قومی مفاد میں آپ کے سامنے معزز مہمانوں کی جو آراء رکھی ہیں اس لیے رکھی ہیں کہ ایک نیریٹیو آپ کے سامنے قوم تک اور اس کے بعد حکومت اس تک پہنچے کہ سی پیک ایک ایسا منصوبہ ہے کہ جس سے ہماری جو دوستی ہے اس میں اضافہ ہوگا قومی سطح بھی بھی اور حکومتی سطح بھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو خدشات ہیں ان میں ایک بڑا خدشہ یہ ہے کہ پہلے بھی پروجیکٹس لگتے رہے اس پہ کچھ لوگوں نے فائدہ لے لیا چاہے وہ سیاسی ہوں یا غیر سیاسی اور کچھ لوگوں نے فائدہ نہیں لیا اور وہ آج تک پستے رہے اس چیز کو ختم ہونا چاہیے ایک قومی سوچ پہ آکے اس سی پیک کو ہمیں دیکھنا پڑے گا اور عوام کو اس شعوری لیول تک لانا پڑے گا اس سی پیک کو ایسیپٹ کرنے کے لیے دوسری عام چیز یہ ہے کہ جو ایکنومک زونز کی لڑائی ہے یہ چوون بلین ڈالرز کا جو مائدہ ہو گیا اس سی پیک کا یہ لڑائی کوئی عوامی سطح کی نہیں ہے کچھ لوگوں کے مفادات مہمان کہتے ہیں کچھ لوگوں کے مفادات ہیں اور ان مفادات کو قوم کے لیے ملک پاکستان کے لیے خدارہ آپ جو ہے وہ ترک کر دیں اور ان کو ختم کر کے ایک قومی سوچ دیں اور صوبوں میں جیسا کہ عرفان صاحب نے کہا کہ یہاں پہ صوبوں میں باقیدہ طور پہ پروجیکٹس جو ہیں ایکنومک زونز ہیں وہ لگیں گے ضرورت سمر کی ہے کہ ہم یہ پروگرام آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہے ہیں اس لیے کر رہے ہیں آپ کو اشہور دے رہے ہیں کہ ایک قومی سوچ پیدا ہو اور جہاں پہ بینلہ قومی سطح پہ دنیا ترقی کر رہی ہے پاکستان اپنی جغرافیہی لحاظ سے بھی اور ٹیلنٹ کے لحاظ سے بھی ہمیں دنیا میں ابرتا ہوا نظر آئے اجازت دیجئے میزبان عدیل بشیر کو پروگرام روز سپیشل سے خدا حافظ